پاکستان پیپلز بارٹی سب سے پہلے تاثب کی بنیاد پر لسانی clip لانے والے لوگ یہ پیپلز بارٹی کی لوگ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ زبان کی بنیاد پر کوٹا سسٹم امپوس کرنے والے لوگ یہ پیپلز بارٹی کی لوگ ہیں تاریخ گواہ ہے کہ زبان کی بنیاد پر جو نیشنلائیزیشن کا ایک ڈراما رچائے گیا کہ صرف اور صرف جو اردو بولنے والے لوگ تھے ان سے ساری ان کی جائدادیں حدیان لی گئی ان کی فیکٹریان ان کے سکول ان کے کالجز وہ یہ پیپلز پارٹی کی لوگ ہیں یہ تو ہے ہسٹری لیکن کیا ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو نصر چلی آرہی ہے یہ پیپلز پارٹی کے اندر والی نصر کیا انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا نہیں چھوڑا یہ کام آج دوہزار اکیس ہے آج کیا کر رہے ہیں تیرہ چودہ سالوں سے ان کی اکمرانی ہے صبح سندھ کے اندر ایک کترہ پانی نیا نہیں دیا انہوں نے بلکہ وہ جو پانی آتا تھا اس کے اوپر بھی ہائیڈرنٹ بنوا کے وہ جو پانی پہلے آتا اس کو بھی چوری کر کے اسی شہر والوں کو بیچ رہے ہیں کوئی ہڑتال نہیں کوئی احتجاج نہیں مریان نواز کے کمرے میں پولز گھج جائے تو جو وہ یہ بلاول گھٹو جو آرمی چیپ کو فون کرتے ہیں یہاں پر نووے فیصد ریمینیو دینے والا شہر پیاسا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے آگے آگے چلیں چودہ سالوں سے ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں ہے چودہ سالوں سے ایک کوئی شہر میں نہیں ڈسپنسیری نہیں ہے ایک نئے ہسپتال نہیں ہے ایک سکول نہیں ہے وہ جو کیمسی کے ہسپتال چلتے تھے پورے سندھ بر کا لوڈ لیتے تھے اباسی شہید صوب راج ہسپیٹل کراچی سیٹروپ آرڈ ڈیزیزز جہاں پر کیا جنی میں پانچ انجیو گرافی کی مشین ہیں پانچوں خراب پڑی بھی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تیرہ سو بیٹ کا ہسپیٹل میں سٹیٹ آف تی آرڈ ہسپیٹل چھوڑ کر گیا آپاسی شہید ہسپتال جس پہ 38 کے قریب ونٹی لیٹرز لگے ہوئے تھے صرف جو پہلی دوقی تھی سرکاری ہسپتال میں لگے ہوئے تھے پانچ روپے پہ غریب آدمی مریض بغیر دبان کی شناک کے اس کے اوپر اس کا علاج ہو جاتا تھا وہ سندھی ہو وہ پنجابی ہو وہ مہاجر ہو وہ پختون ہو علاج ہو جاتا تھا ایک ونٹی لیٹر کام نہیں کر رہا ایک مشین کام نہیں کر رہی ایک سیڈی سکین کی مشین کام نہیں کر رہی ایک ایمیرائی مشین کچھ سب تباہ برباد ہے ہسپتالوں کا یہ حشر ہے اس کے بعد لے دے کر جو ہے وہ کچھ سرکاری نوکریاں مل جاتی تھی دھائی لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی ہیں میں مانتا ہوں اور میں اس بات کو کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کس پٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہمارے ناکبت اندیش لوگ اس کو ہمارے سندھی بھائیوں کے لیے نہ اس کو منصوب کریں میں نے پہلے اپنی نیت بتا دی کہ میں اللہ کے رسول کی اسے پیار کرتا ہوں اس کی امت سے پیار کرتا ہوں چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ یہ ہے میرا نظریہ ماننے والا تو میں کسی انسان سے نفرت نہیں کرتا اور میں کلمہ پڑھنے والے سے تو وہ میرا بھائی ہے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا وہ تو میرا بھائی ہے میں انسانوں سے نہیں کرتا تو میں یہ کلمہ پڑھنے والوں سے میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے اور یہ میں کسی انسان کے لیے نہیں اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں اللہ کے رسول کی امت کے لیے ہم نے یہ نظریہ بنایا اپنا تو کوئی بھی سوالی بات ہو تو یہ کیا کر رہے ہیں ڈھائی لاکھ لوگوں کی نوکریتی ہیں اچھی بات ہے آپ نے آپ جو ہے وہ سندھ کے دوسرے عزلہ کی پوسٹوں پہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور کراچی کی خالی پوسٹوں پہ لاکر ان کو جو ہے وہ فل کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے کہ پھر خالی ہو جاتی ہے پھر دوبارہ برتی کرتے ہیں پھر یہاں کی پوسٹوں پہ لاکر فل کر دیتے ہیں تو بھائی یہ جو یہاں میں ڈھائی کروڑ انسان رہ رہا ہے جس میں معاجر بھی ہے سندھی بھی ہے پنجابی بھی ہے پکتون بھی ہے بلوج بھی ہے وہ سوچے گا نہیں کہ میں کہاں جاؤں یہ حکومت میری ہے یا نہیں ہے میں پاکستانی ہوں یا نہیں ہوں بھائی بلکل نوکری دیں جو جہاں کا ہے وہاں کا اس کو نوکری دیں بلکل بلکل نوکری دیں لیکن آپ جو ہے وہ اس شہر کے اگر تو یا تو یہاں پر یہ ہو کہ بھائی کراچی میں کوئی بے روزگاری نہیں ہے ہیدر آباد میں کوئی بے روزگار ہے نہیں تو پھر آپ دیفنیلٹی جیے وہ کسی وہ کہیں سے بھی لاغر آپ نوکری بھائی دبائی میں امریکہ میں تو دوسرے بلکوں سے جا کر لوگ اس لیے کہ ان کے پاس مین پاور کم ہے تو آپ مین پاور لے کر جاتے ہیں لیکن اگر دبائی میں اگر ملیشیا میں اگر جہاں جہاں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ لوکل بے روزگار ہو وہاں پہ اور بھار سے جا کر تو لوگوں کو تو وہ آپ کو کام کرنے دیں گے تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کراچی میں کہ اس سے ہمیں یہ ماننی پڑے گی یہ بات کہ یہاں کے لوکل میں اس میں تمام زبانے پالے پولنے والے شامل ہیں لیکن چونکہ موجل اس شہر میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے ان میں سب سے زیادہ احساس محرومی بڑھ گئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے احساس محرومی بڑھتی چلی جا رہی ہے جھوکے ایک نیکچرل سا فنومنہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کو ایڈریس نہیں کریں گے جو لاوہ پکرا ہے یہ لاوہ کوئی دشمن اس کو استعمال کرے گا اور اس ملک کے خلاف اس صوبے کے خلاف اس کو استعمال کرے گا اور ملک کے لئے اچھی بات نہیں ہے